اسلام علیکم این ویلکم بیک اس کے اوپر میں نے کنسیلر کے ساتھ آئیز کو سیٹ کیا ہے پاوڈر لگا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہ ہودہ بیوٹی کی پیلٹ لیا ہے اس کے اندر سے یہ ریڈ شیڈ لیا ہے اس کا نام ہے سیفرون تو یہاں پر میں اس شیڈ کو آوٹر کارنر پر اپلائے کروں گی میں نے ایک سکوائر شیپ برش لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم صرف شیڈ کو ابھی پلیس کر رہے ہیں اس کو بلینڈ نہیں کر رہے اس کو پلیس کریں گے دن ہم اس کو بلینڈ کرنا شروع کریں گے یہاں پر ابھی میں نے مرون شیڈ خب سے پہلے ہم لگا رہے ہیں دن میں ایک بلیک شیڈ لوں گی اور اس کو بھی ہم آوٹر کارنر پر اپلائے کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بلیک شیڈ اور اس کو ہم آوٹر کارنر پر اپلائے کر رہے ہیں میں نے ایک چھوٹا پینسل شیپ برش لیا ہے تاکہ پریسائزلی جو شیڈ ہے وہ ہم اپلائے کر سکے تو یہاں پر وہ بلیک شیڈ اپلائے کر رہی ہوں اپلائے کرنے کے بعد دن ہم بلینڈنگ کے طرف جائیں گے میں جو ہے وہ روزانہ یوٹیوب کے اوپر شورٹ پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں بہت ہی شورٹ ویڈیو ہوتی ہے 40 to 45 سیکنڈ کی اور اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ لکس کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک وہ شورٹ نہیں دیکھے تو آپ لوگ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آلموست 16 ڈیز ہو چکے ہیں اور آج جو ہے وہ میں 17 ڈے کا بھی لوگ اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر آپ نے دیکھا میں نے لے لیا ہے سیم وہی برش جو ہم نے سکوائر شیپ برش پہلے اپلائے جس سے ہم نے مرون شیڈ اپلائے کیا تھا اور اسی کے ساتھ میں ان دونوں شیڈز کو آپس میں بلینڈ کر رہی ہوں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو بلیک شیڈ ہے اور جو مرون شیڈ ہے اس کے بیچ میں ایک لائن ہے جو بلیک شیڈ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اس کو بلینڈ کرنے کے لیے میں بلیک شیڈ ہی لوں گی اور اس کو یہ دیکھیں اندر کی طرف ہم بلیک شیڈ کے ساتھ ہی بلینڈ کریں گے تو جا کے وہ بلینڈ ہوگا تو آپ نے جو ہے وہ دو سے تین تفہہ شیڈ کو اپلائے کر کے بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو آپ کو شیڈ چاہیے وہ آپ کو مل جائے تو یہاں پر اب آپ نے دیکھا بلینڈنگ ہو چکی ہے تقریب میں نے ابھی تک سیف یہ دو شیڈز ہی استعمال کیے ہیں بلیک اور مرون اور اس کے علاوہ کوئی شیڈ استعمال نہیں کیا ہے ان دونوں کو ہی اپلائے کر کے اور بلینڈ کر رہی ہوں یہاں پر یہ ایک گلو شیڈ لے لیا ہے اور جو بلیک شیڈ ہے اسی کے اوپر اور تھوڑا سا ہم اس کو لیڈ کی طرف لے کے جو میڈل آف دے لیڈ ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ نے سٹارٹ جو کرنا ہے شیڈ لگانا وہ بلیک شیڈ کے اوپر اوپر اپلائے کرتے ہوئے لے کے جانا ہے تاکہ ان دونوں شیڈز کے بیچ میں کوئی لائن کریئٹ نہ ہو تو اس طریقے سے آپ نے دو سے تین شیڈ جب بھی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی لوگ کے اندر تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ شیڈز جو ہیں وہ جتنے بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ پرومیننٹلی نظر بھی آئیں اور اس کے بیچ میں کوئی لائن بھی نہ ہو تو یہاں پر اب میں نے یہ شیمر شیڈ لیا ہے یہ ایک بلو لائٹ بلو سا شیمر شیڈ تھا تو وہ اب میں اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں صرف میڈل میں اپلائے کرنا ہے اور جو انر کارنر کا ایریا ہے وہاں پر میں ایک دوسرا شیڈ اپلائے کروں گی وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی لوگ برشز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں دو سے تین برشز ہیں جو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں ایک تو یہ والا جو پینسل شیپ برش میں ابھی یوز کر رہی ہوں یہ میں بہت یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ جو سکوائر شیپ برش ہے وہ اور کوئی بھی آپ ایک فلفی برش لے سکتے ہیں ایک بڑا فلفی برش جس کے ساتھ آپ بلینڈنگ کرتے ہیں تو یہ تین برش جو ہیں وہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے تو یہاں پر جو ہے اب میں نے آپ کو دکھا دیا جو شیڈ میں اپلائے کر رہی ہوں بہت ہی لائٹ سا سلور سلور تو نہیں تھوڑا وائٹ شیمر ہے یہ میں اپلائے کر کے دونوں شیڈز کو جو بلو اور وائٹ ہے ان دونوں کو ہم آپس میں بلینڈ کر رہے ہیں اور بلینڈ مطلب اتنا بلینڈ نہیں کرنا کہ جو بلو شیڈ ہے وہ انر کانر کی طرف آجائے ہلکا ہلکا آپ میں بلینڈ کرنا ہے وہ برش کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو میں یہاں پر فنگر کی ہلپ سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ والا ہے وہ بڑا جو میں آپ کو بول رہی ہوں تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہاں پر اب میں گلیٹر گلو اپلائے کر رہی ہوں اور آج میں اپلائے کروں گی جو چنگ کی گلیٹر ہوتا ہے وہ یہ گلیٹر جو میں آج یوز کر رہی ہوں یہ کلر پاپ کا ہے آپ کوئی بھی چنگ کی گلیٹر لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے فنگر کے ساتھ اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے برش پر یہ اچھی طریقے سے نہیں آتا گلیٹر اپلائے کرنے کے بعد میں لگا ہوں گلیٹر لائنر کا ہم نے کوئی ونگ وغیرہ نہیں کرنا ہے ہم نے صرف جو آؤٹر کارنر پر لائنر کی لائن ہے اس کو ہم نے بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے اسی بلائک شیڈ کے ساتھ جو ہم نے پہلے سے ہی آؤٹر کارنر پر لگایا ہوا ہے موسیقی موسیقی پر اب میں لگا رہی ہوں ہائی لائٹر براو بون کو ہائی لائٹ کر لیں گے اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد پھر میں جاؤں گی لور لیش کی طرف موسیقی لور لیش کے لیے بھی ہم نے سیم وہی شیڈ لیے ہیں بلیک اور مرون اور سب پہلے میں نے بلیک شیڈ کو لے کے بلینڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے مرون شیڈ لے کے اور ان دون شیڈ کو آپس میں بلینڈ کر دیا تھا جو انہر کارنر تھا وہاں پر میں نے ایک شیمر اپلائے کر دیا تھا موسیقی یہاں پر اب میں نے اپلائے کر رہی ہوں لیشز لیشز اپلائے کرنے کے بعد یہ لکھ ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ یہ لکھ آپ لوگوں کو پسند آئے گا بہت سمپل سا لکھ ہے لیکن دیکھنے میں بہت ہی پیار لگتا ہے اگر آپ لوگ ٹرائے کریں میرے ساتھ شیئر ضرور کریں انسٹرگرام پر مجھے سینڈ کریں پکچرز تو آپ سے ملوں گے اب نیکس ٹائم ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ